موسیقی 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 فوراں آجاتے ہیں ان کے آنے پہ ایک تو یہ سوال ہے کہ جب وہ آئیں گے تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ ایک پورا لیگل پروسس ہے نا ان کا کہ ان کو آکے کیا سیدھا جھیل میں جانا پڑے گا جو کہ قائمی اور قانونی ایک ریکوائرمنٹ ہے کیونکہ وہ ابھی بھی افسکونڈر ہیں اور ان کا کیس جو ہے وہ جس طرح شباز شریف اور سلمان اور حمزہ اور ڈار صاحب جو تھے آتساری ان کو زمانتیں مل گئی تھی سیدھا پھولوں کے طرح کے خاتوں پر بٹھائے ہوئے ان کو لیا آیا گیا زمانتیں مل گئی وکٹری کے نشانوں آئے گل پاشی ہوئی ان کا ذرا کیس مختلف ہے وہ کانویکٹ ہیں ان کی ابھی کانویکشن نہیں ہوئی تھی وہ اپنی عدالت کے سامنے پیش نہ ہونے کی وجہ سے افسکونڈر تھے وہ پیش ہو گئے سو لہذا ان کے زمانت ہو گئی سو وہ سمجھ آتا تھا ان کا یہ کانویکشن ہے اور کانویکشن کی ریکوئرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ واپس آئیں گے آپ اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کریں گے اور آپ کو کچھ عصہ جیل میں رہنا پڑتا ہے اور اس کے بعد ہی ہائی کورٹ کی کیسز یہ نہیں ہیں کہ ایک دن کے اندر جو ہے اسی دن اگلے دن کو بھلایا جائے گا اور ان کو زمانت دے دی جائے گی وہ نہیں ہے تو یہ یہ دیکھ رہا ہاں کس وہ جو فقیدل مثال جشن ہے وہ سوچی طرح پر ہو نہیں سکتا ان کو پلیس ریسیم کرے گی اور سیدھے ہی ان کی گرفتاری ائرپورٹ سے ہوگی یہ ہاں کر نہیں ہوتی ان کو لاو کیا جاتا ہے کہ جی وہ ایک بڑی سی جلسے کو مثال کر رہے ہیں وہ تقریر کر رہے ہیں اور وہاں سے پھر بعد میں بڑی خاموشی سے ہاؤسپیٹل جائے جاتا ہے اور ہاؤسپیٹل میں گھر جیسا ماحول ہوتا ہے تو پھر شک کیا جائے گا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کچھ دال میں کالا ہے ہو سکتا ہے کیونکہ یہ میرا شک نہیں ہے یہ پیپس پارٹی کے شک کا اس پر تفصیلن بات کریں گے بلابل صاحب کہہ رہے ہیں نا لیول پلائنگ نہیں فیلڈ مل رہی تو ان کو یہ جو 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 ان کے ذہن میں سوال آتا ہے اور ان کو جو شک پڑا رہا ہے اس کی وجہات کو بھی ایکسپلور کرنا پڑے گا کہ ان کے پاس کیا انفرمیشن ہے کیا وہ اسی بات پہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نون لیک کو نظر آ رہا ہے کہ ان کو اٹھا کے پشھ کیا جا رہا ہے تو وہ اس طرح کے جو خاص طور پر ان کی طرف سے پیپس پارٹی کی طرف سے جو تنقید کی جا رہی ہے نون لیک کی تو کیا اس کی وجہ یہ ہے پہلا سوال دوسرا جو ہے نواز شریف صاحب کا یہ یاد رہنا چاہیے کہ صرف ایک ان کا پینیما کے بعد جو کیسز ہوئے تھے اس میں صرف کنوکشن نہیں ہوئی بھی ان کی جو ہے ایک توشہ خانہ کیس کے اوپر بھی جو گاڑیاں انہوں نے توشہ خانہ کے اس میں لین تھیں گھر لے گئے تھے وہ بھی یہ کیس ہے پھر نیب کے بھی ان کے اوپر کیسز ہیں تو ملٹپل کیسز ہیں تو یہ اتنی آسانی سے سب کے ساتھ ان کو ابھی نبر ازبان ہونا ہے اور دوسرا ایک اور اہم جو پہلو ہے وہ ہے کہ انہوں نے ایک جو الیکشن کمیشن کے آئینی ترمیم کر دی جس میں افکورس الیکشن کمیشن کو اختیار دے دیا کہ وہ تاریخ دیں گے اور اسی کے اندر یہ ان کی نااہلی کے حوالے سے بھی ایک تبدیلی قانون کے اندر کر دی گئی ہے کہ پانچ سال کی جو میکسیمم جو کسی کی بھی سزا ناہل کیا جائے گا پانچ سال کے لیے کیا جائے گا اب یہ قانون میں تو تبدیلی آگئی ہے اس پہ بحث ہے کہ آئین میں کی یہ جو شک ہے سکسٹی ٹو بان ایف جو ہے اس کے تحت یہ سزا ملتی ہے تو کیا قانون کی تبدیلی سے وہ چینج ہو جائے گی یا پرمنہ ناہلی کے لیے کسی سٹیج پہ عدالت کوئی نہیں ہے اگر تشریف کر دے تو اس کے ذریعے ہوگا یہ آئینی ترمیم کے ذریعے ہوگا کیا اس سے یہ ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے تو اس کے جو یہ یہ بھی ایک بحث ہے ان کی کنوکشن ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اگر فر ایزامپل یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ اس قانون کے ترمیم سے ان کی یہ ناہلی پرمنٹ ختم ہو جاتی ہے تو وہ ابھی بھی کنوکشن تو ہیں عدالتوں کے پروسس تو پھر بھی پورا ہونا ہے صرف قانون کی تبدیلی سے ان کی پرمنٹ ناہلی نہیں ختم ہوتی کہ وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں الیکشن میں پارٹیسپیٹ کے لیے ان کو کنوکشن ان کی ختم ہوگی کنوکشن کے بغیر جو ہے زمانت مل جانے سے بھی کنوکشن ختم نہیں ہوتی ہے کنوکشن تو ان کی ہے جب تک وہ کنوکشن جو ہے ان کی عدالت کے فیصلے سے دور نہ ہو جائے کہ وہ غلط ہے تو وہ سٹیٹس تو ان کا رہتا ہے یہ تو ہم سب کو پتا ہے عامر صاحب کہ وہ مطلوب ہیں عدالتوں کو اور دوسرے الفاظ میں میں اشتہاری کہوں گی جو سب جگہوں پہ یہ ایک خاص مقدمات کا سامنا بھی کریں گے مگر میرے ذہن میں بار بار خاج عاصف صاحب کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ ہمارے عقائد کے لیے جب تک پاکستان کے اندر زیرو رسک نہیں ہو جائے گا ہم انہیں پاکستان نہیں آنے دیں گے یہ آن ریکرڈ ہے انہوں نے کہا آنے نہیں دیں گے کون سا رسک کا جیسے اگر اگر ان چیزوں میں ان باتوں کی روشنی میں دیکھا جائے اگر وہ آتے ہیں تو اگر وہ زیرو خطرات نظر آتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس پہ ہم بھی شک کریں گے پیپس پارٹی پہلے ہی شک کر رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کچھ انڈرسٹیننگ ہوئی ہے جس کے ذریعے لائے گیا ہے اور ان کی دیکھا جائے گا اگر ان کو کوئی ایکسٹرارڈنری ٹیٹمنٹ ملی جائے گی یا ان کے لیے راہموار کی جائے گی تو پھر لگے گا جائے یہ وہ ڈیل کے ذریعے واپس لائے گئے ہیں پیپس پارٹی کو بھی شامل کر لیتے ہیں میرے خانمان کا موقع بھی لیتے ہیں پاکستر پیپس پارٹی کے سینئرانما فیصل کریم کنڈی صاحب نے ایمی جوائن کیا بہت شکریہ فیصل کریم صاحب تینکو سو مچ آپ کی وقت جی کنڈی صاحب ایک تو ہمیں ایک کنفیجن پیپس پارٹی کے حوالے سے رہتا ہے کہ یہ بہنس ختم ہی نہیں ہوتی ہے کہ کبھی تین مہینے کے اندر الیکشن کا آپ کہہ دیتے ہیں کبھی پانچے ماہ کا کہہ دیتے ہیں کبھی یہ آ جاتا ہے کہ جی قانون میں جو تبدیلی گئی ہے الیکشن کمیشن کے وہ اس کی وہ مقدم ہیں اور آئینی جو ریکوائرمنٹ ہے نوے دن کی وہ وہ نہیں ہے کبھی یہ ریورس ہو جاتا ہے تو آج لیٹرس بلاول صاحب نے جو کہا ہے کہ یہ دوبارہ سٹیٹمنٹ جو دی ہوئی ہے کہ آئینی تقاضے کی تشریح آپ کیا کرتے ہیں یہ نوے دن ہے یا یہ چھے مہینے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 دیکھیں مدین صاحب یہ تو آئین کی تشریح آپ خود کریں جس طریقے سے کرتے ہیں یہ تو اب لیٹر موڈ پہ یہ کہ وہ مولوی کا فتو ہے جس سے کون سا فتو آپ پوچھائے اسی طریقے سے آئین سے آپ وہ آٹیکل نکال لیں لیکن کونسیوشیل اگر دیکھا جائے تو جو اس وقت ہے یہ لیجسلیشن ہے اور جو کونسیوشن ہے وہ نائیٹی اگر ہم سیٹے بڑھاتے تو پھر نائیٹی ڈیس سے زیادہ کی بات ہوتی لیکن ہم سیٹے نہیں بڑھا رہے اور دیلیمیٹیشن کا پروسیس نائیٹی ڈیس کے اندر ہو سکتا کیونکہ پچھلے سال بھی اگر آپ دیکھیں دیلیمیٹیشن ہوئی ہے اور لی سب کچھ موجود ہے اور یہ دیلیمیٹیشن تب بھی تک پروسیس شروع ہی نہیں ہوا ہے حق تو یہ تھا کہ پروسیس شروع ہو گیا ہوتا لیکن ہم آج بھی اس سب چیز کو چھوڑ دیں کہ آپ کو پتہ کہ الیکشن کب ہونے مجھو تو نہیں پتا الیکشن کب ہونے اگر آپ کو دیلیمیٹ پتا الیکشن کی تو آپ ہمیں بھی بتا دیں اس وقت بلکل اندھیار ہے الیکشن کی دیلیمیٹی اوپا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن الیکشن کی دیلیمیٹی دے دے اس کی اوپر پھر بعد ہم ڈیبیٹ کریں گے آئین کے مطابق ہے نہیں ہے لیکن ابھی تو صرف یہ مفروضہ ہے کہ جی سب چیز کے الیکشن سے پہلے جو ہے شاید الیکشن ہو جائے اور اگر خدا نہ ہوئے تو پھر تو لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ الیکشن کی ڈیٹ دے دیں اور اس کے بعد پھر ہم ڈیبیٹ کریں کیا کریں یہ تو اب آپ کا یہ بیان آیا ہے مگر یہ آپ کے سمیت متعدد لوگ یہ کہتے رہے کہ مردم شماری کی جو شک ہے فیروری سے پہلے یہ ممکن نہیں ہے اور اگر مردم شماری ہوگی اس کو ایکسیپٹ جیسے کر لیا گیا تو پھر وہ ووٹر لسٹر بھی بننی ہے تو وہ بھولی بھی سٹیج آتی ہے تو یہ پہلے والا سٹانس پھر آپ یہ اس سے تک تو کم کم کہیں گے کہ وہ آپ کی جو تشریح تھی اور بار بار بیانات دیے جاتے رہتے وہ غلط تھی نہیں تشریح میں نے نہیں کرنی تشریح آئین میں کرنی ہے آپ آئین کو دیکھیں آئین کیا چاہتے ہیں تو ٹو 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 کے دیت آئین یہ کہتا ہے کہ آپ نیٹی جیسے الیشن کرانے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے لیجلیشن جو ہے وہ ڈیلیمیٹیشن جو ہے وہ لیجلیشن کے ساتھ موجود ہے لہٰذا اگر آپ سیٹے بڑھا رہے ہیں آپ دیکھیں آپ بھی چوبیس کورا بادی ہو گئی ہے آپ سیٹے کیوں نہیں بڑھا رہے ہیں حقیقت ہے کہ آپ قومی سمبلی کی سیٹے بڑھاتے تو بھائی سمبلی کی سیٹے بڑھاتے لیکن ٹوزر میں لوٹ ہی نہیں تھی اور ہم نے جو ہے وہ سیٹے جو ہے وہ تیار پڑ ہوئے اور آپ نے صرف موٹر کے پانچ پرسنٹ اوپر نیچے کرنا ہے زیادہ کچھ نہیں ہے لیجلیشن ہم کہتے ہیں کہ اس ہمارا ملک جو ہے ایک ایٹوی ملک ہے اور ایٹوی ملک جو ہے وہ ایڈ آگ پہ نہیں چل سکتا ہے نہ تین مہینے ایڈ آگ پہ نہ چیہ مہینے کے ایڈ آگ پہ لیجلیشن ہوں مالیمنٹ آئے نئی حکومت ہے اور اس ملک آگے لگتا ہے کونٹ سم میں نے اور آپ نے صحیح کہہ رہے ہیں کہ تشریح نہیں کرنی مگر یہ اسی ایٹوی ملک کے اندر آسل زداری صاحب نے یہ جو ان کا بیان جو آیا تھا کہ مرض شماری کے ساتھ ہی جو ہے یہ اس کے بعد ہی یہ الیکشن کی تک بنتی ہے اور اس کے بعد پھر بناول صاحب نے یہ کہا کہ ان سے جس سے تاثر ہوا کہ وہ اگری نہیں کرتے ہیں کہ نوے دن کے اندر جو آئینی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے سو یہ سارا کنفیوجن پھلایا تو آپ کے اندر پارٹی کے اندر متضاد قسم کے جو بیانات ہیں اس سے اہم آدمی ہمارا کنفیوجن نہیں ہے یہ پارٹی کا کنفیوجن لذر آتا ہے کوئی کہتا ہے دو سال کیا ہے کوئی کہتا ہے چھے مہینے کیا ہے جس طرح پہلے ساتھ وزیراعظم پھر رہتا ہے تین نے تقریریں تیار کی ہوئی تھی کہ ہم وزیراعظم پان رہے ہیں اس نے شروعانی سلوائی ہوئی تھی لہذا ہم یہ کہا رہے ہیں کہ اب الیکشن کی ڈیڈرز آکے ہم جو ہے اس کے اوپر میں ایک اور بات جو پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ آج بلابل صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ لیول پلئنگ فیلڈ نہیں ہے اس سے ان کی کیا مراد ہے کیا ان کو تشویش ہے دیکھیں تشویش تو بہت سی چیزیں دیکھیں جب الیکشن کی لیٹ نہیں آ رہی اس میں بہت سی تشویشیں جنم لیتی ہیں کہ الیکشن کی لیٹ نہیں آ رہی ہے بہت سی ایسی چیزیں جس کی جو ہم کہتے ہیں بہت ہی کہتے ہیں کہ ایک وال پلئنگ فیلڈ سب الیکشن لڑے دیں نہیں الیکشن جو لیول پلئنگ فیلڈ جب کہتے ہیں کہ نہیں مل رہی تو اس سے اس سے سبسٹانٹیو قسم کا کیا تشویش ہے کہ کیا ایسا کام ہوا ہے جس سے آپ کو بلابل صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ لیول پلئنگ فیلڈ پیپلز پارٹی کو نہیں مل رہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں آ رہی ہے الیکشن کو جو ہے شاید جو ہے وہ لٹکا دیا جائے والاگہ لمبا کرتے ہیں اس سے ہم یہ کہہ رہے ہیں باقی چیزیں نہیں ہیں اور باقی جو بھی اور چیزیں جو ہمارے ڈسکیشن ہونی ہے پرسو سی سی میں انشاءاللہ جو میں رات کو رات کو جو ہے تمام جو ہمارا لائم اللہ فیچر کا وافت ہوں اور چیزیں ہیں وہ ہمارے سے بھی کچھ شیئر کر سکتے ہیں آپ کے اور چیزیں کیا ہو سکتی ہیں دیکھیں تو ہم نے سب نے جا کے ہماری سی سی کی میٹنگیں سب نے اپنے پونٹ ایفیو دینا ہے سب نے اپنے جائے اس پہ بات کرنی ہے اور اس کے بعد ہی سارا کچھ جو ہے جو پارٹی پولیسی ہے وہاں کے ساتھ جو میں رات کو رات کو انشاءاللہ مشہد کریں گے آچھا مجھے مجھے یہ بتائیے گا کنڈی صاحب کہ میانوازشی صاحب کی واپسی کی تاریخ بھی انانس ہو گئی ہے ان کی واپسی کو کیا پاکستان پیپلس پارٹی بطور ایک چیلنج دیکھ رہی ہے کیونکہ آپ لوگ کی لیڈرشپ تو پاکستان میں تھی اور نون لی کی طرف سے انتظار تھا کہ نوازشی صاحب آئیں گے تو پھر ہم وہ سب کچھ کر جائیں گے جو کسی نے نہیں کیا تو کتنا بڑا چیلنج ہے آپ لوگ کے لیے پاکستان پیپلس پارٹی کے لیے ان کا واپس آنا دیکھیں ہمارے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے ہمارے لیے جو چیلنج ہے ہمارے جو مقابل ہے وہ غربت سے ہے پھر روزگاری سے ہے بہنگائی سے ہے اور جو ہے آہ میاں صاحب آئے وہ ہم ان کو ویکم کرتے ہیں اب ان کی لیگل ٹیم نے بھی آہ اس پہ مشاورت کرنی ہے ان کی جو بھی پروسٹوں ہو کر رہی ہے آنا چاہیے اور الیکشن کمپین اپنی پارٹی کی رن کریں ان کا جمہوریہ کیا ہے نہیں لاسٹی میں اس پہ پوچھتا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ابھی حالی میں بلاول صاحب جب یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو پی ڈی ایم کے پارٹنرز ہیں وہ الیکشن سے دوڑ رہے ہیں وہ سہمے ہوئے ہیں تو ابھی بھی آپ کو لگتا ہے وہ سہمے ہوئے ہیں کہ نہیں سہمے ہوئے دیکھیں ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ سیاسی جمعہ دکھوں الیکشن سے بھاگ رہی ہیں دیکھیں اگر آپ دیکھیں ہمارے پی ایم ایرن کے دوست ہیں یا جی ایو آئی کے ہیں یا باقی جماعتیں ہیں جب وہ الیکشن کمیشن کی میٹنگ سے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں فروری یہ بات نہیں ہے ہم کہتے ہیں کانسیوشن کیا کہتے ہیں جو کانسیوشن کہتے اس کو فالو کر لی جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ فالو کرنا چاہیے اور جو بھی چیزیں ہیں اس کو دیکھنا چاہیے اور الیکشن سے پولیٹکل پارٹیز کو نہیں پھرنا چاہیے برکہ لوگوں کا سامنا کرنا چاہیے اپنا منیفیسٹو لے کر جانا چاہیے آوام کی پاس بہت بہت شکریہ کنڈی صاحب آپ کے ٹائم دینے کا آپ کو مجھے وہ پاکستان کنفیوز ہے ٹی وی کے اور ہم بڑے کلیریٹی ہماری رہی ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن کا ہے اور ہم نے تو کوئی ایسا ہی کیا ہی نہیں تو انسان سوچتا ہے کہ جناب یہ کیا آپ کی آنٹی مجھے آج کل بہت زیادہ میری آنٹی آپ ضرورت ہی ناؤں کو بنا ہے میری آنٹی نہیں ہے کہ وہ کہی جا رہے ہیں کہ یہ ہمارا آئین بڑا کلیر ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ اتنی زیادہ جو یہ قانون جب سی سی آئی کی میٹنگ کا وہ کروایا گیا جی مددل سے ہماری بڑی ضروری ہے پھر اس کا کاملٹ میں اپروو کیا کہ الیکشن تب ہی پاسبل ہے کہ یہ کیونکہ آئین ہی شک ہے اور باقاعدہ یہ ہمارے ساتھ آنٹی کے ساتھ یہ لڑائیاں کرتے تھے جو ہے ان کے لیڈرز کہ آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ یہ کتنا ضروری آئین کے اندر لکھا ہے کہ وانس وہ ایکسپٹ کر لیں آپ اگر سینسز کا نتیجہ تو پھر مردل شماری کے ساتھ وہ آپ کو ہلکا بندیاں کرنی پڑیں گی اور پھر کچھ نے کہا ہلکا بندیاں نہیں ہوگی پھر ووٹر لسٹی بڑھیں گے جس کے لیے آپ دو ماں چاہیے یہ سارا کچھ کروانے کے بعد اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مطابق آئین کی تشریح جو ہے وہ نوے دن ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہمارا تو کوئی کنفیجن نہیں ہے آپ کا کنفیجن ہے میں بھی پڈیویسر صاحب سے ریکویسٹ کروں گی ہماری گفتگو کی طرح سوشل میڈیا پر بہت بیسٹ ریال رہی ہے کہ یہ آنٹی کون ہے وہ آنٹی میں ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں آپ لیکن آمیر صاحب میرا سوال آپ سے سنوائی نہیں جا سکتے صرف دکھائی جا سکتے ہم کو وہ آنٹی پہ سامنے لیکن ہے سکرین پہ آمیر صاحب لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کنڈے صاحب نے آپ سے کہا کہ جی آپ کنفیوز نہ ہو میرا ان سے سوال تھا مگر وقت ان کے پاس کم تا خیر کنفیجن تو باپ بیٹے کے درمیان بھی ہے زرداری صاحب کوئی آر سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کنفیوز آپ اپنا ہوں مگر گھر کے اندر جو کنفیوز اس کو دور کرنے کے لیے کو تیار نہیں ہے بلال صاحب کی ایک علاوہ آج انہوں نے وہ مزید کنفیوزن میں یہ کل پر سو یہ بیان دینے کے بعد آسف زرداری صاحب نے کہا پھر انہوں نے اس کے متضاد بیان دیا تو آج پھر ان کی آئی وی تھی بلال صاحب کی اقدم کے جناب نہیں یہ مردن شماری کے ساتھ جو ہے نوے دیو وہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مردن شماری نوے کے دن کے اندر جو ہے نا ہلکا بندیاں کر لیں وہ ظاہر ہے وہ پاسیبل نہیں ہے کہ وہ چوبن دن کا تو وہ الیکشن کا ہی پروسیزہ مہینہ تو وہ گزر گیا تو کب نہیں ہلکا بندیاں ہوں گی اور کب یہ والا ہوگا یہ پاسیبل یہ خود ہی یہ کہتے رہیں گے ڈائی مینے میرے مہم اس میں چاہیے تو اس لیے یہ فروری کے الیکشن کا مجھے جو سمجھ آتی ہے جو یہ وہ بڑی خوبصورتی سے ایمان بھی گئے ٹال بھی گئے کنڈی صاحب یہ کہہ گئے کہ اور بھی مسائل ہیں جس کی وجہ سے تشویش ہے وہ سی سی میں بات کریں گے جو کلیرلی نظر آ رہے ہیں جن سے ان کو مسائل ہیں وہ ایک تو اف کورس جو ہے یہ ہوگا کہ یہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں اور یہ جو پہلے کہا جا رہا تھا کہ بلاویل صاحب نیکسٹ کیڈیڈیٹ ہوں گے اور اب یہ جو بات چلا دی گئی ہے کہ شاید جی نواز شریف صاحب جائیں گے تو آئیں گے تو یہ ایک ان کو لگ رہا ہے کہ لیول فلائنگ پیلڈ نہیں ہے یہ جو پینڈیلم ہے اس کی سوئنگ اس طرف ہونا شروع ہو گیا رانگ سائیڈ آف دیپ جو ہےنا پولیٹیکس جو ہےنا اس کی سوئنگ شروع ہو گئی ہے دوسرا ان کا سب سے بڑا جو مسئلہ آ رہا ہے وہ سندھ کے اندر آ رہا ہے پندرہ سولہ سال سے ان کی تواثر کے ساتھ گورنمنٹ چل رہی ہے ان کی ہی گورنمنٹ رہی ہوئی ہے اور یہ تیسرا ٹینیور تھا جو انہوں نے کمپلیٹ کیا ہوا ہے اب دیکھ رہے ہیں دوزار آٹھ سے لے کے ان کی حکومت رہی ہے اور درمیان میں جب نگران حکومتیں بھی رہی ہیں ان کی مرضی کے چیم منسٹر رہی ہیں ان کی مرضی کے آئی جی رہی ہیں ان کی مرضی کے اب وہ مرضی ان کی نہیں چل رہی بہاں بے پرابلم یہ ہے کہ ابھی جو بہر بہر کہا جا رہا ہے کہ کوئی آٹھ سو آزار بندوں کی جو لسٹ ہے جن کے اوپر کریک ڈاؤن ہونا ہے جن کے اوپر بہت ہی جو ہے الزامات ہیں کچے پکے کا آپریشن سارا ہوگا ہے کبزوں کے الزامات ہیں اور بے تاشا قسم کے الزامات ہیں ان کے ایک لسٹ بن گئی بھی ہے اور دوسرا وہاں پہ ان کے بہت سکھ جو افسران جو تائینات کیے گئے ہیں ان کے اوپر یہ اتراز ہے فرزامپل وہاں پہ راجہ رفت صاحب کو آئی جی وہاں پہ لگایا گیا ہے وہاں پہ یہ تھا کہ پیپلز پارٹی نے جو پورے صوبے کے اندر ایک نظام بنایا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہی ہمیشہ لیکٹ ہونے تھے وہ یہ تھا کہ اس کو ٹوٹلی کنٹرول کر دیا ہوا تھا وہاں ایک پیٹرنائز پیٹرنائزیزیشن پہ اوپر بیسٹ ایک سسٹم تھا کہ کوئی بھی اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ خلاف جاتا تھا تو وہ سروائیو نہیں کر سکتا تھا اس کے پیچھے وہ پندرہ پندرہ سال سے وہ ہی تھانے دار تھے وہ ہی ڈی پی او تھے وہ ہی ڈی سی تھے وہ ہی اے سی تھے وہ پورا نیچے سے لے کے آپ سبیل نے پہلے درجے سے لے کے تو بائیس میں اکیس میں بائیس میں درجے تک تمام ہی افسران وہ ایک ہم خیال یہ ہم خیال ججوں کی بات تھی نا اب وہ سسٹم جو ہے نا یہ اسی لیے ان کو آئی جی صاحب کے وہاں پہ آنے سے کہ باہر کے آئی جی صاحب آگئے ہیں بہت سکتے تراؤس تھا تو آپ وہ آپ نے دیکھ رہی ہوں گی آج خبریں چل رہی ہیں کہ ایس ایچوز جو ہے نا ستانوے تھانے نائنٹی سیون نائنٹی سیون تھانوں کے ایس ایچوز تبدیل ہیں اور ان میں سے کراچی کے وہ والے ایس ایچوز ہیں جو کہ دتس سال سے بارہ بارہ سال سے یا تو ایک تھانے میں ہیں یا اس تھانے سے ساتھ والے تھانے میں ساتھ والے میں واپس تو وہ جو لوکل جو نظام بنایا تھا ایک کرپشن کا لوٹ مار کا اور کنٹرول کا کہ جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ وہاں سروائیو نہیں کر سکتا وہ سسٹم سہارا سندھ میں ڈسٹرب ہو رہا ہے اور یہ لوگ جو کہ طاقت بغیر رہ نہیں سکتے ہیں یہ اس تھانے داروں کی وہ ڈی پیو کی اپنی مرضی کے ایسی ڈی سیوں کے بغیر ان کی فائلیں ناصرف کے چل نہیں سکتی رک جاتی ہیں اور پشلی جو فائلیں ہیں وہ لوگ جو یہ ہزار بندوں کی لسٹ بتا ہی جا رہی ہے شاید ایکچولی جو ہے یہ ہزاروں کی لسٹ بن جائے وہ لوگ بولنا شروع کر دیں گے توتے کی طرح جو ہے نا انہوں نے بولنا شروع کر دیا ہے اور کر دیں گے آئندہ تو یہ اس نظام سے ڈر رہے ہیں کہ ہمارا سندھ کے اندر یہ نظام ہل گیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا یہ 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 میں آپ کو پوری وصوب کے ساتھ یہ خبر دے رہا ہوں کہ ان کی جو ڈسٹربنس ہے وہ سندھ کے اندر ان کا جو ملکل جکڑاوہ نظام تھا نہ صرف کہ کراچی کے اندر یہ باقی رونل سندھ کے اندر بھی ان کی جو کی کانسٹوینسیز ہیں جہاں سے فرجام پر لڑکانہ میں اس طرح کی جو ان کے چیم منسٹر صاحب کی کانسٹوینسی لگا لیں ہر جہاں پہ تو وہ نظام جو ٹوٹ رہا ہے نا پندرہ سال سے کانٹینیوٹی کی وجہ سے وہ بکلہات کی وجہ ہے اس پر بکلہات ہے بہت زیادہ پرشانی ہے ایک اور بڑا ہم سوال ہے وہ میاں نوازشیز صاحب سے مطالق ہے مجھے یہ بتائے گا مجھے ماضی یاد آرہا تھا کہ جی ابھی فقید المثال ان کا استقبال کریں گے اور خود سابق وزیراعظم شاہ باشیف صاحب کریں گے لہور میں مجھے خیال آرہا تھا میاں صاحب آپ کو یاد ہے جب پہلے بھی جلسہ ہوگا بہت بڑا جلسہ ہوگا بہت بڑا اگر لہور میں آتے ہیں تو داتا دربار کی طرف وہ ایک بہت بڑا اجتماعی جلسہ کرنے کے تیاری کر رہے ہیں یہ کانونی طور پر ایک مزاک پن کے رہ جائے گا ایسے خیتہ کی جائے جا سکتا ہے عدالتوں کا بھی مزاک ہوگا سسٹم کا بھی مزاک ہوگا کہ بہرحال ان کا ایک سٹیٹس ہے ان والیلز جارے برا منائے وہ اس وقت میں فرور ہیں اور وہ ان کو سیدھا پہلے عدالت میں ان کو ائرپورٹ سے جہاز سے اترتے ساری گرفتار پر کرنا پڑے گا پولیس کو اور ایک ملزم کو اور مجرم کو وہ مجرم ہیں کنوکشن ہو جائے تو پھر مجرم کہلاتے ہیں وہ اس وقت مجرم ہیں مجرم کے سٹیٹس کے ساتھ وہ ایک جلوس کا جو آپ کہہ رہی ہیں فقید المثال ایک استقبال کرتے ہوئے لیڈ کرتے ہوئے درستر بار نہیں جا سکتے بلکل بھی نہیں جا سکتے وہ نہیں ہو پائے گا ہو نہیں سکتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے ورنہ بہت زیادہ انگریوں اٹھیں گی تو زیادہ زیادہ ان کے ساتھ اگر بہت زیادہ ریائت کسی نے کر دی تو وہ دوبارہ وہ صحت والا ایشو بنا لیے جائے گا جبکہ ابھی اندازر آ رہا ہے پچھلے سال دو سال سے آپ دیکھیں نا پچھلے دو تین چار سال سے وہ بلکل دن راناتے بھی کھلا پھر رہے ہیں واک ہو رہی ہے برگر کھا رہے ہیں سب کچھ کھا رہے ہیں اور وہ بھی ایک مزاک لگے گا ایک دم سے آتے ساری وہ کہہ دیں کہ میں بیمار ہوں اور بیمار کر کے وہ ہسپیٹل میں چلے جائیں جب تک ان کا یہ نظام نہیں درستہ اور ایک دم سے وہ پھر دوبارہ جب جلسہ کرنا ہو تو اس کے لیے سہد مند ہو جائیں اور وہ جلسے بھی کرتے ہیں جو ہمارے سیاستدان چلے جاتے ہیں جیل میں تو وہ ایکٹنگ تو کرنی پڑتی نا اسفرزداری صاحب جیل میں تھے آپ کی عادت ہے وہ بھی ویلچئر پہ آتے تھے ایک لاتی پکڑی ہوتی تھی کچھ اور بھی معامل آتے ہیں جو سارے لوگ کم از کم ایکٹنگ تو کرنی پڑے گی وہ ایکٹنگ کے بغیر ہی اگر آپ ان کو یہ ساری دے دیں تو وہ دل پکڑ کے میاں صاحب کے بارے میں میں کوئی کلی یہ بتا دوں شہباز شریف صاحب ایک جو امپورٹنٹ بات ہے انہوں نے کہا کہ میں ان کو رسیب کروں گا اپنے قائد کو جب وہ لاہور میں آئیں گے اب اس کے اوپر یہ ایک وزیر سوال آتا ہے کہ یہ نیب کا ترامیم کا فیصلہ سپریم کورٹ سے آنے والا ہے محفوظ کیا گیا ہے اور اوبزرویشن جس قسم کیا ہی ہے اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ وہ ریورس کر دیں یہ ترامیم کو اگر ترامیم کو ریورس کرتے ہیں تو سیکڑوں لوگوں کے ساتھ شہباز شریف اور ان کے بچے سلمان شہباز اور حمزہ شہباز جو کہ بینیفیشری ان ترامیم کے رہے ہیں اس کی ویسے ان کی زمانتیں ہوئی نہیں ہیں تو وہ ان کی زمانتیں بھی کینسل ہو سکتی ہیں تو جب یہ فیصلہ آئے گا تو میں نے کہا یہ حتمی طور پر ابھی جب ہی کہیں گے جب کی دیکھیں گے تب جب ہوگا تو ابھی جب یہ اگر ان کو بھی کینسل ہو جاتی ہیں تو ان کی بھی گرفتاری ہو جائے گی سو وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ فیصلہ جب آئے گا تو اس کے بعد یہ کیا ہے ان کا یہ شہباز شریف صاحب کا آنا بھی کتنا پکا ہے پہلے تو صرف سلمان شہباز تھے ابھی حمزہ شہباز شریف صاحب بھی جا چکے ہوئے ہیں تو یہ پورے خاندان کا اور بھی ان کے باقی جو بایدہ بے رشتدار ہیں چیک کر لیں وہ بھی سب لندن جا چکے ہوئے ہیں یہاں پہ کوئی بھی آدمی جو کہ ترامیم کی وجہ سے جس کی زمانتیں ہوئی ہوئی ہیں اس کے اندر ساکھ ڈار بھی آتے ہیں یہ بھی آتے ہیں ایک دو اور ان کے خاندان کے جو افراد جو ان کیسز میں رہے ہوئے ہیں اور ترامیم کی وجہ سے وہ چھڑ گئے ہیں تو وہ بھی بھاگے ہوئے ہیں سو یہ دیکھنا ہوگا جب یہ نیب کا ترامیم کا سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا اور یہ میرے خل کل پرسوں میں آنے والا ہے آنے والا بلکل عطا بندیاء صاحب جاتے جاتے یہ انانسمنٹ کر کے اپنا فیصلہ سنا کے جائیں گے مجھے بریک کی طرف جانا بریک پر جانے سے پہلے ایک چھوٹا سوال آپ سے اس کے اوپر چھوٹا سو جواب چاہئے پرویز رشید صاحب نون لی کے لیڈر رانو ماہ کے اہلے جو بھی ہے ایک تقریب سے انہوں نے خطاب کیا انہوں نے کہا اگر میں پڑا لکھا ہوتا تو میں کبھی بھی وزیر نہ بنتا اور جو تاریخ خبار بچوں کو پڑھائی جاتی ہے اس کا دور دور تک حقیقت سے کوئی تعلق نہیں یہ کہنا ہے پرویز رشید صاحب کا پرویز رشید صاحب ایک دانشور آدمی ہے اور وہ اس بات میں کوئی میں ان کے کوئی ان سے بحث تو نہیں کر سکتا بلکل وہ ہے ہمارا طالبین عظام کے اندر یہ والی بہت خرابیاں ہیں اور واقعی وہ آف ٹو ڈیٹ نہیں ہیں تو اس کے ساتھ میں اختلاف میرا بلکل بھی نہیں ہے صرف یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ان اختلافات اور ان جو رشن خیال لی کی جو ان کی اپنی حکومت کے دوران کوئی پالیسی بھی بن جاتی کوئی انقلابی لے آتے تعلیمی نظام اور ان کی اس کچھ اس کے طرح کی ریفارمز کر دیتے تو میں بڑا خوش ہوتا یہ جاتے جاتے جو پہلے کا بھی ستیناس کر کے گئے ہیں تعلیمی نظام کا ایچی سی کو جو ایڈیوکیشن مینسٹری کے اندر کر رہے تھے اور وہ ان کے اپنے شاہی کا کان عباسی کے بکال جو ایک کروڑ کو دو دو کروڑ لے کے یہ جو بیس پائیس یونیورسٹی ہوں بنا کے جا رہے تھے تعلیم کا اگر اتنا یہ اگر اس میں بھی ریفلیکٹ ہو جاتا ان کے خیالات کا ان کی پالیسیز میں تو میں زیادہ ان کا موترہ پہتا ہوں اب بھی بریک کے طرف چلتے جب ہم بریک سے واپس آئیں گے اداروں کی بربادی کی داستان تو آپ لوگ کے سامنے رکھیں گے مگر جاتے جاتے میں یہ بھی بتا دوں کہ جو لوگ بجلی چوری کر رہے تھے کر رہے ہیں اور شاید مستقبل میں ارادہ رکھتے ہیں ان کو بجلی کے بہت بڑے بڑے چھٹکے دینے کا فیصلہ کر لیا گیا بریک صاحب آپ ساکر ڈیٹیل شیئر کریں گے مہر ساتھ رہے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے امیر صاحب یہ فیصلہ تو اچھا ہے کہ اداروں کی نیچکاری ہونی چاہیے کیونکہ جو اس طرح چل رہے ہیں اور میں اپریشیئٹ کرتی ہوں کہ کہا گیا کہ پوری طاقت لگا کے جو ادارے ہیں ان کو نیچکاری ان کی کی جائے گی لیکن یہ جو پی آئیے جیسے معاملے ہیں یہ جو سفید ہاتھی ہم لوگوں نے پال رکھے ہوئے ہیں ان کا بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا جی اگر آپ کہیں کہ پاکستان کی معاشی ابتری کے اندر سنگل لارجز فیکٹ جو رہا ہے جس کی وجہ سے ہم اس معاشی بہران میں پہنچے ہیں وہ ہمارا ان اداروں کو یہ سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جسے کہا جاتا ہے کہ یہ جو سرکاری ادارے اور یہ کارپوریشنز جو ہیں ان کو نہ ہم ٹھیک کر سکے نہ ان کو ہم بیچ سکے نہ ان کی ری سٹرکچرنگ ہو سکی ان کا ستہناس جو ہوا ہے اس کی ویسے پاکستان کا ستہناس ہوئے اور یہ اب کی کہانی نہیں ہے بیس پچیس تیس سال کی کہانی آ رہی ہے کہ ان کی خرابی پچھلے بیس تیس سال سے کہ یہ سٹیل میل یہ پیپلز پی آئیے یہ ریلوے جو ہے یہ کامیاب تھے دنیا کے موڈل تھے پی آئیے فرزامپل ایک ہمارا موڈل تھا کہ جس نے پوری دنیا کے اندر جو ہے نہ ہمارا پاکستان کا نام بھی روشن کیا اور میڈلیسٹ کی جو آج بڑی بڑی یہ جو ہیں آپ دیکھتے ہیں ایمیریٹس اور اتحاد اور سعودی ائر لائنز یہ پاکستانیوں کو بلایا جاتا تھا پی آئیے والوں نے جا کے انہوں نے سیٹ اپ کی یہ ان کے اندر یہ ہم نے بنائی اب وہ کہاں پہنچ گئے ہیں اور ہم کہاں گر کے رہ گئے ہیں اور یہ اس کا ہر سال ایک سٹوری رہتی ہے ایک ریپیٹ ہو رہی ہے ایک ٹریجیڈی ہے جو کہ ریپیٹ ہوتی جاتی ہے کہ اب وہ نہیں چل سکتا آج پیچیس ارب روپے دے دیں آج پچیس ارب روپے دے دیں سو روپے آرب دے وہ دے دے کہ ہم بلیڈنگ ٹو ڈیتھ کہ وہ ایک تھاؤزنڈ کٹس نا روز ٹک لگتا ٹک لگا لگا کے ان کو بچا بچا کے پورا پاکستان جو ہے نا وہ اس دانے تک پہنچ چکا ہے تو یہ سیم سٹوری اگین اینڈ اگین جو آپ دیکھیں برطانیہ جو ہے برطانیہ کی جو اس طرح کی ہوئی تو وہ جو آئرن لیڈی بارگرٹ سیچر کا کہا جاتا تو انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے یہی کیا تھا کہ تمام جو اس طرح کی خسارے میں جاتی تھی ان سے جان چڑا لی تھی تو یہاں یہ پرائیوزنگ کمیشن بنے میں کوئی بیس پچیس سال ہو گئے ہیں تیس سال ہو گئے ہیں بلکہ مگر یہ وہ نہیں کر پا رہے ایک چھوٹا موٹا بھی نہیں کیا تھا ہاں سوائے ایک دو بینکوں کے کہیں بھی کام ہے اب نیو یور جو بینک کیے گئے ہیں وہ بڑی ترقی کی وہ ایک مسالی قسم کے وہی ہیں وہ بلکل بیٹے ہوئے بینک جو ہے وہ بینک کھڑے ہو گئے ہیں نا گورنمنٹ کو وہ اپنا خسارہ پورا کرنا پڑتا ہے اور ساتھ میں وہ گروت دے کے نوکریاں بھی بروزگاری کے بھی کم کر رہے ہیں اور منافع بھی آ رہے ہیں جو گھوم بھر کے خزانے کے اندر آتا ہے ٹیکسس کی صورت میں تو یہ یہ ایک وہ کہانی اس کا بیک گرونڈ دے رہا ہوں خاص طور پر آج ہم باری باری سب پہ ہی بات کریں گے پی آئی اے پہ خاص طور پر کرنا چاہ رہے ہیں کہ پی آئی اے ہم اس سے پہلو کہ انڈیا نے فرزامپل ہمارے مقابلے پر ان کی ٹاٹاز کی جو تھی نائنٹین تھرٹی تھری غالبن سے ٹاٹا برلا دو بڑے خاندان تھے ہندوستان کے تو انیس سو ٹھٹیس ٹھٹیس سے یہ ٹاٹا کی یہ اے انڈیا بنائی گئی تھی بر پارٹیشن کے بعد انہوں نے اس کو ہندوستان نے گورنمنٹ نے اس کو نیشنلائز کر لیا اور وہ کرتے کرتے ان کا بھی یہی حال ہوا مگر ایک سٹیج پہ انہوں نے یہ دو تین سال پہلے انہوں نے جان چھڑا لی اس سے انہوں نے میرے حال اس کا تریسٹھ ارب روپے کے قریب لاس ہو چکا ہوا تھا انہوں نے کہا جناب یہ تریسٹھ ارب روپے جو نہیں ہم دے سکتے آپ ہندر پرسنٹ اس کے شیئرز لے لیں تھارا ارب میں غالبن جو ہے وہ اسی ٹاٹاز کو دوبارہ دے دی گئی ہے تو انہوں نے اپنا لاس بھی کٹ ڈاؤن کر دیا اور آئندہ وہ جو ایک سو دن کے اندر انہوں نے کہا جی ہم دوبارہ کھڑی کر دیں گے یہ پرائیوٹ سیکٹر ہی کر سکتا ہے تو اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ پی آئیے جو ہے یہ ابھی لیٹس جو ہے وہی پرانی سٹوری اگین انڈ اگین اس کے وزارت ہوا بازی نے اب حکومت سے دوبارہ تئیس سن روپے مانگ لیا ہے کہ جناب یہ فاری طور پر ہمیں پیسے دیے جائے ورنہ یہ آلیڈی تھپ ہو گئی ہے بالکل ہی تھپ ہو جائے گی پانچ تیاری اور آور آل جو پی آئی کے کرسے اور واجبات جو ہیں وہ ایک خرب نو سو سو ستتر ارب روپے پہنچ گئے ہیں تقریباً دو خرب روپے جو ہیں اس کے لوسز پی آئیے کے ہی بڑھ چکے ہوئے ہیں اور لیز کی ادائیگی نہ ہونے کے بعد پہلے ہی پانچ تیارے ہمارے گراؤنڈڈ ہو گئے ہیں اور فنڈز نہ ملے تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مرمت کے انتظار میں ایک سپیر پارٹس کرنے تک کے پیسے بھی نہیں رہی ہیں چار تیارے مزید جو ہیں ان کو گراؤنڈ کرنے پڑ جائیں گے تو یہ یہ ایک بڑی خوفناک لیکن آمبر صاحب یہ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ یہ ریسٹرکچنگی بھی ہو سکتی ہے آپ یہ اس کی جو باقی تفصیلات ہیں ان کی کہ یہ سفری خدمات کتی ہیں یہ پڑ دیں اور بھی تاکہ اس کا پہلے سٹیٹ آف دی فیرز ہم بیان کر دیں اس کے بعد اس کے اوپر آتی اچھا یہاں پہ ہمارے لئے شرمناک یہ ہے کہ جن جگوں سے کچھ ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے اس میں ریاد شامل ہوتا ہے دمام ہے جدہ ہے انہی کے اوپر آکے انہوں نے اس کو بتایا کہ جی انٹرنیشنل آپریشنز متاثر ہوں گے اگر ہمیں 23 سرب روپے نہ دیے گئے ان تین جگوں کی جو فلائٹس ہیں یہ بند ہونے کا امکان ہے اور پاکستان کا جو لیبر طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ انہی جگوں پر ہمیں نظر آتا ہے لیکن وہ یہ بھی آپشن دے رہا ہے کہ جی ریسٹرکچنگ ہم کر دیں گے پی آئی کہ مگر اس میں آٹھ مہینے لگ سکتے ہیں یہ بڑا لیندھی معاملہ ہے سارا پھر وہ کہتے کہ جی نیشنل اور انٹرنیشنل جو ائرپورٹ آپریٹرز ہیں انٹرنیشنل ائر ٹرانسپورٹ اسوسییشن ہیں ان کے بھی بقیاجات ہیں جو کہ واجب لدہ ہے مگر ایسا لگتا ہے کہ آمیر صاحب ہم پی آئی کے سٹوڈے نہیں بتا رہے ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو اتنی گہری دلدل میں ہے اور اس کے پر ہم سوچ رہے ہیں کہ جی کرنا کیا ہے مزیدار بات یہ ہے کہ تباہی ہے بربادی ہے نئے ملازمین بھرتی کرنے کے فیصلے پھر بھی کیا جا رہے ہیں یہ مجھ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ مزید کیوں اس طرح کیا جا رہا ہے کہ آلڈی فرزامپل لندن کی مثال لے لیں آپ وہاں پہ ہماری کوئی فلائٹ نہیں اب لندن میں رہ گئی ہے اور ابھی بھی پتا چلتا ہے وہاں جو مینجرز رکھے ہوئے ہیں ان کو ہزاروں پاؤنڈ کے اندر ہم تنخواہ دے رہے ہیں وہاں جو بریٹش ائر ویز یا باقی جو لوگوں کی جو وہاں پہ تنخواہیں ہیں اس سے زیادہ پاکستان کے یہ مینجرز ویرہے تنخواہیں لے رہے ہیں اور کوئی کوئی ابھی کئی عرصہ ہو گیا بھائی کہ ہماری رندن کی ہو گئی میں ہیں امریکہ کی کینسل ہو گئی میں ہیں اور یہ تمام جو روٹس ہیں جو ترکہ کاری ہوتا ہے کہ ہم جتنے ریسی پروسٹی میں بیسٹ ہوتا ہے کہ ہم اگر برطانیہ کو اپنے جتنے روٹس دیتے ہیں لوکل اتنے ہی وہ ہمیں دیتی ہیں ہماری صورتحال یہ ہوئی ہے کہ ہمارے جہاز گراؤنڈ ہو چکے میں ہیں تو ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا پہلے صرف یہ لاور کراچی اسلامباد تک ہوتا تھا اب چھوٹے شہر بھی اس کے علاوہ جو ہے فوراں ان کو دینے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ ہمارے سے یہاں لوکل روٹس کے اوپر بھی وہ چلا رہے ہیں دوسرے شہروں میں بھی چلا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جہاز ہی نہیں ہے کبھی ہم ٹرکیش ایر لائنز کو لے آتے ہیں کبھی ایر لائنز کو لے آتے ہیں تو اس طرح کے مختلف وہ صورتحال ہیں کہ لوگ کو بہرحال یہ فسیلیٹی چلتے ہیں اور لوگوں کے لیے اتنی مشکل ہے کہ ڈائریکٹ فلائٹس نہ ہونے کی وجہ سے امریکہ آہ انگلینڈ یورپ تو وہ وہ ہر کوئی آٹھ ڈرڈرڈس گھنٹے کا اس کو ایکسٹرا آہ سفر کرنا پڑتا ہے کوئی دبائی جاتا ہے کوئی قطر جاتا ہے تو ان شہروں سے ہوتے ہوئے ابودابی سے یہاں پاکستان پہنچتے ہیں خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے ٹکٹے بھی مہنگی ملتی ہیں اور سفر کا بھی وہ ہے سو یہ ایک پوری آپ کی ایکانومی کے لیے ایر لائنز بڑی ہی ایمپورٹنٹ ہیں سو اب یہ یہ والا ایک پورا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ مزید نوکریاں کیسے کر رہے ہیں مطلب میں آپ کو سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں آمیر صاحب ذرا سوچی چلانے کے لیے ہمارے پاس جہاز نہیں ہے تیاریں ہمارے گراؤنڈ ہو رہے ہیں 23 روپے فوری طور پر درکار نہیں ہوا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا مگر انہوں نے نئی نئی ایر ہوسٹس ہیں وہ بھرتی کرنی ہے نئے نئے پائلٹس ہیں وہ بھرتی کرنے بیٹھ کے وہ کریں گے کیوں بھرتی ہو رہی ہے پہلے ذرا میں بتا دوں کہ یہ جو یہ کرنے جو جا رہے ہیں اس کی سٹیٹ اف اف افیرز ذرا مزید اس کے کوئی سپونٹس کی ہے یہ اس کی سفری خدمات جو ہے نا پہلے کے انکال میں صرف تین فیصد رہ گئی ہیں اور خسارے جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ کیونکہ سالوں سے بدتظامی کربا پروری اور یہ مالی خسارے جو یہ چل رہے ہیں تو بحث ہمیشہ یہی رہی کہ جب بھی سٹیل ملکی پی آئی اے کی ان کی بات کی جاتی ہے کہ جناب ان کا کچھ نہ کچھ ان کا نظام درست کرنا پڑے گا تو یہ بحث رہتی کہ آیا اس کو بیچ دیا جائے کیا اس کو پارچلی بیچ دیا جائے یا اس کو بیچا بیچنے کے اوپر بھی یہ بحث رہتی ہے کہ اس کو پہلے ٹھیک کر کے اس کی ری سٹرکچرنگ کر کے بیچا جائے یا اسی پوری حالت میں بیچ دیا جائے انڈیا نے تو فرزامپل یہ پہلے انہوں نے بھی کوشش کرتے رہی ان کو بھی تریسٹھ سال لگ گئی ہے فیصلہ کرتے ہوئے آخر انہوں نے کہا جی یہ سو فیصد لے لیں ہمارے پاس یہ وہ تو تریسٹھ ہزار کروڑ کہتے ہیں کل میں تریسٹھ ارب روپیہ بنتا ہے میرا میرا یہ خیال ہے تو انہوں نے کہا جی ہم اس کو بس جان چھوڑاتے ہیں ان سے اور اٹھارہ روپیہ کے اندر انہوں نے بھی دیا یا اٹھان بی ون ایٹی ارب میں تھوڑا سا ان کے جو صفریں ہیں نا کروڑوں کے اندر اس سے کرفیوز تھوڑا سا ہو جاتا ہوں میں تو یہ 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 اب یہ یہاں بھی یہ سوال ہے کہ پہلے ہمارے اب یہ بیس تھی کہ جتنی بری حالت میں نہیں ہے تو ہم نے اس کو پہلے دو ایسوں میں پی ای کو ڈیوائیڈ کر دیا کہ اس کے جو پروفٹ بیکنگ کے حصہ ہے اس کو علیدہ کر دیا اور لاؤس فیلہ علیدہ کر دیا کہ جب بیچنے جاتے ہیں تو پہلا سوال آتا ہے کہ اس کی جو لائیبلیٹیز ہیں اس کے اوپر جو واجپات ہیں کیا اس کے ساتھ کون خرید دے گا بالکل بھی کوئی نہیں خرید دے گا تو آپ واجپات دومنٹ لے لیں کہ ہم خود اس کے دے لیں کہ تو اس کا جو اچھی بات ہے تب ہی کوئی خرید نہیں آئے گا کہ اگر وہ اس کو نظر آئے گا کہ منافع ہے لوگ انویسٹر کرتے ہیں جو آپ کا جو جو بھی اس کو خرید نہیں آئے گا انویسٹر ہوگا وہ دیکھتا ہے کہ اس نے بھی اگر اس کے اندر اس کو منافع ہے نقصان اٹھانے کے لیے تو کوئی نہیں آتا تو اس لیے آپ یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ اس کو ری سٹرکچر کریں گے یا اس طرح بہنگے پر پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ جو بھی کرنا ہے اب کر لیا جائے وہ اف کورس وہاں پہ پہ دوسرا سوال آجاتا ہے سٹاف کا کہ ہمارے ہاں بیتاشا دفعہ یہ رکا اور میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں میں عدالتیں بھی آجاتی ہیں کہ آپ نے سٹاف کا کیا کرنا ہے کیونکہ یونینز مشہ پوز کرتی ہیں وہاں پہ ہزاروں ہزاروں ایسے ملازمین ہیں جن کا کوئی کام نہیں ہے کیونکہ کچھ نہیں ہے تو جی نکالا نہ جا سکے بڑے بوگس ملازمین بھی ملازمین بھی ہیں تو وہ پھر ان کے کچھ انٹرسٹ ہوتے ہیں کوئی جائز ہوتے ہیں کوئی ناجائز ہوتے ہیں تو اس طرح کی جب آپ کوئی پلان بناتے ہیں تو پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے ان کو انکورپریٹ کیسے کرنا ہے کیا ایک جو ایسا طریقہ کا نکالا جائے جس سے کہ تمام چیزوں کی باہمی سلوشن نکلے کہ اس کے اندر ورکرز کی بھی تسلیح ان کے جائز مجالبات کر لی جائیں جو خریدنے والا ہے اس کو بھی کوئی منافع کا پہلو نظر آئے اور جو بیچنے والے ہیں ان کے لیے یعنی کہ سٹیٹ آف پاکستان ریاست پاکستان ان کو بھی ایک اچھی ڈیل مل جائے کہ ان واجپات لائیبیلٹیز نقصانات سے بھی جان چھوڑ جائے پچھلے بھی اور موجودہ بھی اور کوئی مزید آنے والے سالوں میں اگر سروس بھی بہتر ہوتی ہے اور منافع بھی اگر آتا ہے وہ تو بہت ہی ایک آئیڈیل ہے تو اس طرح کی مسالیں موجود ہیں میں بتا رہا ہوں جس طرح بینکوں کے اندر فرضامپل حبیب بینک یا یو بی ایل ایک بڑی اچھی آئیڈیل ڈیل تھی کہ جس کے اندر ورکرز کے اسی طرح ہی وہاں بھی یہ پرابلمز تھے مرد درمیان میں ایک راستہ نکال لیا گیا تھا جس کے ساتھ جس کے جس سے کہ ورکرز کی بھی تسلیح ہو گئی خریدنے والی کی بھی تسلیح ہو گئی اور ریاستہ پاکستان نے وہ ایک سارے والا بینک سے بھی جان چاہتے ہیں میں ابھی بریک کی طرف چل رہی ہے لیکن آمیر صاحب آپ نے باتی بڑی خوبصورت مردہ ہاتھی ہے جس کو کفن پینانے کیلئے ہر بار پیسے مانگے جاتے ہیں اور پھر ہر آنے والی حکومت اس کے اوپر صرف آنسوب آتی ہے کرتی کراتی کچھ نہیں ایک بریک کی طرف چلتے ہیں جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے جو میں نے پہلے بھی بتائی آپ کو کہ بجلی کے جھٹکے لگانے کی گورنمنٹ نے تیاری کر لیا تھا سارے جتنے بھی چور ہیں اب یہ بجلی کے جھٹکے صرف چور جو بجلی چوری کرتے ہیں صرف ان کو نہیں لگیں گے یہ زرخیران دوزوں کو بھی لگیں گے یہ جھٹکے بہت بڑے بڑے جھٹکے ہیں بریک صاحب آپ کے ساتھ شیئر کروں گے مارسات رہی ہے بریک کے بعد ایک بار پھر سے پیگام میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہیں گے آمیر صاحب آپ کے اجازت سے بہت بڑا کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے بڑی اچھی بات ہے سارے چور پکڑے جانے چاہیے کیونکہ ان چوروں کی وجہ سے جو ہے نا عوام کی بڑی بری حالت ہو جاتی ہے بجلی کا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے میں اگر آپ کی اجازت ہو تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں شرک کرنا چاہیے میں صرف آپ اس سے پہلے صرف ایک ناظرین کو بتا دوں کہ ہم نے ابھی پی آئی اے کی پرائیوٹائزیشن ری سٹرکچرنگ یا اس کا سلوشن نکالنے کی بات کی تو ہم نے پی آئی اے کے جو پیپلز یونٹی کے جو یونین کے صدر ہیں جایت اللہ خان صاحب ان کو بلائے ہوا تھا انہوں نے کمیٹ بھی کیا تھا مگر وہ بالکل جب ان کو پوائنٹ آفیو اپنا دینا تھا تو انہوں نے فون نہیں اٹھایا اور وہ بھاگ گئے میں یہی کہوں گا بھاگ گئے کہ ہم چاہ رہے تھے کمیٹ کر رہے کے بھاگ گئے کیونکہ اس کے اندر سب سے بڑی جو ایشو رہتا ہے وہ وہاں کی اوور سٹافنگ اور یونین اور یہ ان لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ جناب ہمارا کیا بنے گا تو میں چاہ رہا تھا ان کا پوائنٹ آفیو آ جاتا وہ کوئی اگر میں نے بھی کوئی چیز غلط کہی ہے غلط بھی آنی کی ہے یا فیکس میرے کمزور ہیں تو وہ مجھے درستگیو بھی کر دیتے اور ورکرز کا پوائنٹ آفیو بھی دیتے کہ وہ اس کے مطلق کیا کرتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ بھاگ کیوں گئے ہیں ان کو کمیٹ کر کے ان کو پیلن کار کر دینا چاہیے تھا کہ میں نہیں آئے میرے خل کہ ان کو نمائندگی کرنی چاہیے تھی اپنی ورکرز کی اور یونین کی بہرحال یہ ہمارے آفر پھر بھی دوبارہ کوشش کریں گے اگلی دفعہ ان کو کہ وہ دینا چاہیں تو ہم بھی ایروپا ٹو دائٹ اب آپ بجلی کا یہ جو تمام کریک ڈاؤن شل رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت عرصہ پہلے جنرلز نہیں تھا تو آپ پڑھ دیں گے اب ہو کیا رہا ہے بلکل ایسے یہ یہ جو گورنمنٹ کے سطح پہ فیصلہ ہوا ہے بڑا یہ قابل تحسین فیصلہ ہے کہ بجلی چوروں کو پکڑا جائے گا جو سالانہ چوری عامر صاحب وہ فائیو ایٹی نائن عرب روپے کی ہوتی ہے اور اس میں وابڈا اور ڈسکوز کے ملازمین ہیں جو خاص طور پر موجیں کرتے ہیں یعنی کہ آٹھ عرب سے زائد کی بجلی ہے جو مفت یہ استعمال کرتے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ سرکاری افسران سربراہان اور ججز کی مفت بجلی کے عداد و شمار ابھی تک میسر نہیں آسکے اچھی بات یہ ہے کہ چھے دن کے اندر تین سو انتر ایسے بجلی چور ہیں جو کیرسٹ کر لیے گئے ہیں سولہ کروڑ بیس لاکھ روپے ان بجلی چوروں سے وصول کر لیے گئے ہیں یہ کلیم کرتا ہے سیکیٹری پارڈ ڈویزن اور یہ کہتے ہیں کہ چھے دنوں کے اندر بجلی چوری کے چھے ہزار دو سو پنگرہ ایسے کیسز ہیں جو پکڑے گئے ہیں یعنی کہ گھیرا جو ہے وہ اب تنگ ہوتا وہ نظر آ رہے ہیں سارے کے سارے شکنجے کے اندر پھستے ہوئے نظر آ رہے ہیں سابق ارکانی اسمبلی بھی جو ہیں وہ بجلی چور ہیں جی بات یہ ہے کہ بجلی سے تو بڑا اس وقت پاکستان کے اندر مسئلہ نہیں ہے مہنگائی بجلی گیز پٹرول یہی تین چار بڑے مسئلے ہیں بے روزگاری لالنے تو یہ بجلی جو مہنگی ہے اور ہمارا میڈیا بھی اس کے اوپر اس کی سپیسفکس میں نہیں جاتا تھا ہم کوشش کرتے رہے ہیں کہ بتانے میں لوگ کہتے تھے جی کیا آپ سکیل گفتگو کر دیتے ہیں کہ اس کے در ٹیکنیکل گفتگو آ جاتی ہے کہ یہ لن جی کی یہ ہو گئی یہ جات کری دے گئے نہیں کری دے گئے کہ جی کپیسٹی چارجز آئی پی پی یہ بڑی ٹیکنیکل اچھی بات یہ ہے کہ جب سرفے پڑی ہے تو لوگ بڑا سپیسفک میں انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں کہ جناب یہ کیوں بڑی ہے مہنگی ہے سو باقی کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں تو جو چیزیں کنٹرول میں نہیں ہیں اگر تو وہ خرابیاں ہیں تو انسان پھر بھی برداشت کر لیتا ہے جو ہماری مین میڈ ایشیوز ہیں جو ہماری اپنی نلائکی کرپشن چوری کی وجہ سے جو بجلی مہنگی ہے اس کی بہت ایک تکلیف دیتی اور یہ سکسیسف گورنمنٹس کا ایک فیلیر رہا ہے کہ یہ ہوئے جا رہا تھا باقی جو کہ ہمارے ہاتھ سے باہر چیزیں تھی وہ فرزامپل اگر دنیا بھر میں ہماری زیادہ تر بجلی جو ہے ہائیڈل سب سے سستی ہوتی ہے کہ فرق اتنا ہے کہ وہ چھے سات روپے کی پر یونٹ پنتی ہے تو یہ تیس سے لے کے پنتالیس پچاس یونٹ تک جو ہے نا یہ فلکچویٹ کرتی رہتی ہے بجلی کے یونٹ جو ہم گیس سے بناتے ہیں پٹرول سے بناتے ہیں فرنس والد سے بناتے ہیں یا باقی چیزوں سے بناتے ہیں لنگی سے بناتے ہیں تو وہ 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 کئی دفعہ انٹرنیشنلی لنگی پٹرول اتنا مہنگا ہو جاتا ہے کیونکہ ہم زیادہ تر باہر سے منگواتے ہیں تو وہ ہماری مہنگی کرنی پڑتی ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ابھی حال لی میں یہ پچھلے جو ایک ڈیڑھ سال دو سال میں تو ہوا کہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھے ڈالر ہی نہیں تھے فورن ایکچینج نہیں تھا تو ہم نے یہ سمجھا کہ اس کو نلائکی کہہ لیں یا ایک کہہ لیں کہ ایک کرویلٹی کہہ لیں کہ ایک بیس ہی کہہ لیں بناتے ہی نہیں ہیں بجلی کیونکہ خرید نہیں سکتے ہیں یہ ڈالر جو ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ جگہ تو ڈالر چاہیے تھے بڑے ضروری تھے کہ ریاست کو چلانے کے لیے وہ کئی دفعہ وہ جو بڑے بڑے انڈسٹری سٹران کو سبسیڈیز دینے میں آئی پی پیس کو کپیسٹی چارجز دینے میں ان کو جا رہے تھے ان کے نہیں رکھ سکتے تھے ہاں عام آدمی کو وہ بیلوں کے اندر بھی ٹھوکا جا رہا تھا اور ان کو بجلی لوڈ شیڈنگ کے اندر بھی کیا جا رہا تھا سو وہ پرابلمز انٹرنیشنل تو وہ ہاں جو چیزیں کی جا سکتی تھی وہ یہ کہ ایک تو کرپشن روکنا جو ہے دوسرا سب سے بڑی جو ایک فیکٹر رہا کہ ایمپلائیز جو ہیں وہ کافی ایسے لوگ ہیں جو cuma جو لے رہے ہیں کیوں لے رہے ہیں ہوتاً سب کچھ لیتے ہیں سو یہ اس پہ بھی اب سوچ بچار ہو رہا ہے سب سے بڑا مسئلہ جو کہ پشتے تیس چالیس سال سے ہے وہ بجلی جوری ہے کہ شہروں کے شہر ٹاؤنز وہاں سے کئی سے ن�� فیصد چوری ہو رہی ہے کیسے اسی فیصد چوری ہو رہی ہے مگر ان سے پیسے لے نہیں رہے اور جب ان سے پیسے نہیں لیتے تو وہ باقیوں کو آپ کو مجھے دینے پڑ رہے ہیں جو بچارے شرفہ جو کہ 90% 99% 95% جو کہ ازلا شہر اور گاؤں بجلی دے رہے ہیں ان کو ان چوروں کی وجہ سے دینے پڑ رہے ہیں کہ وہ دیتے ہی نہیں ہیں کنڈے لگا لیتے ہیں کنڈا اور وہ اس میں سکسسک گورنمنٹس اس لیے پلیٹیکل فیکٹرز ایک تو آ جاتے تھے کہ سندھ سے جو حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارے لیے پرابلم ہوگی اگر ہم کریک ڈاؤن کریں گے تو ہوگا اس لیے کے پی کے بیت شتاشا علاقے تھے جو ایکس فارٹا کے علاقے تھے جہاں پہ پورے کے پورے شہر ہیں وہ اسی فیصد بجلی کے پیسے نہیں دیتے ہیں وہ کنڈے لگاتے ہیں اور وہ انکار کر دیتے ہیں وہ آردال ہو جاتی ہے کہ جی آپ ہم سے پیسے کیوں مانگ رہے ہیں لیکن لیکن آمیر صاحب اب فائنلی ان پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور یہ ایڈوانٹیج اگران گورنمنٹ کی ہے کہ جو ہے ان میں وہ پلٹیکل پریشورز نہیں ہیں لیکن اچھی بات کیا آمیر صاحب کے اس کے اوپر خلاج تحسین فیش کرنا چاہیے کہ جو لوگ کنڈا ڈال رہے تھے نا ان کو انہوں نے بتا دیا یا تو کنڈے ہٹا لو ورنہ آپ لوگ کو کنڈا ہم ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے اجازت دیں مرحل کی خودافز